بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑے سائز کا انڈا دو بڑے سلائسز لے لیں اگر آپ زیادہ لوگوں کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کونٹٹی کو ڈبل کر لی جائے گا کٹا بہرہ دھنیا آپ کو چاہیے ہوگا ٹو ٹی بل سپون کٹی وی پیاز لے لیں ٹو ٹی بل سپون ایک میں نے میڈیم سائز کی ہری مرچ لے لیا اسے باری کٹ کر لیا ہری پیاز آپ کو چاہیے ہوگی کٹی وی ون ٹی بل سپون پدینہ کٹا بہرہ آپ کو چاہیے ہوگا ٹی بل سپون کٹی وی لال مرچ میں نے لے لیے ٹی سپون نمک چاہیے ہوگا ٹی سپون کالی مرچ کا پاڈر لے لیں ٹی سپون دودھ آپ کو چاہیے ہوگا ٹو ٹی بل سپون تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے اب کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس انڈا ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے چوپ ہرا دھنیاں ہری پیاز جائے گی اس میں پدینہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا کٹاواں ہری مرچ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون اس میں ہم ڈالیں گے پیاز کٹاواں اور ساتھ اس میں تینوں مثالیں ایڈ کر دیں گے اور آپ کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے پھینٹنے کے بعد کیا کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون دودھ دودھ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے آپ اچھی طرح سے مکس کر لی جائے گا تو یہ ہمارا انڈوں کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چولے کے اوپر ہم فرائی پین رکھیں گے بلکل لو فلیم پہ بٹر سے ہم فرائی پین کو اچھی طرح سے گریس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا رکھ دیں گے بریڈ کا سلائس بریڈ کا سلائس رکھنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ایسے گھوما دیں تاکہ اچھی طرح سے بٹر نیچے لگ جائے اور اچھا سا نیچے کلر آ جائے بریڈ کے اوپر ہم لگائیں گے بٹر بٹر لگانے کے بعد کیا کرنے آپ نے جو ہمارے پاس انڈوں والا بیٹر ہے ہم پورے سلائس کے اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں گے فلیم آپ نے نیچے لو رکھنی ہے تاکہ نیچے سے ہمارا بریڈ جو ہے وہ جلے نہیں سپریٹ کرنے کے بعد کیا کرنے آپ نے آرام سے پلٹے سے جو ہے اپنا بریڈ کا سلائس اٹھا لینے اور بٹر سے پہلے آپ نے فرائی پین کو گریس کرنے اور آرام سے آپ نے سائٹ جو ہے وہ بریڈ کی چینج کر دینی ہے چینج کرنے کے بعد ہلکا سا پریس کریں گے آپ پلٹے سے تاکہ ہمارا انڈا جو ہے وہ بریڈ کے ساتھ چپک جائے اور جیسے ہی دوسری سائٹ پہ کلر آ جائے گا ہم اپنا سلائس جو ہے بریڈ کا وہ پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھیں ایک ہمارا بریڈ کا سلائس جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے اور اسی طرح سے ہی ہم دوسرا بریڈ کا سلائس بھی بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں موسیقی ہماری بہت ہی مزیدار مثالہ سپائسی بریڈز دونوں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں شکل دیکھیں شکل سے کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں کھانے میں بھی یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں آپ اسے گرمہ گرم چائے کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ